میں فرحان انڈین میڈیا بک سے دو ہزار سترہ میں ایک گینگ ریپ ہوا تھا انناو کے شہر میں اس کی پیڑیتا کل ٹریول کر رہی تھی اور ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس روڈ ایکسیڈنٹ میں بہت بری طرح سے وہ گھائل ہو گئی ان کی ماں اور ان کے موسی کا دھیانت ہو گیا پیڑیتا اور ان کے وکیل بری طرح سے گھائل ہیں اور ان کا علاج لکھنوں کے ہسپٹل میں چل رہا ہے یہ ایکسیڈنٹ اس وقت ہوا پیڑیتا اپنے وکیل کے ساتھ اور اپنے ماں اور موسی کے ساتھ اپنے چاچا کو رائے بریلی میں جو بند ہے جیل میں ان سے ملنے کے لیے جا رہی تھی رائے بریلی کے راستے میں اتروہ ایک گاؤں ہے وہیں پہ یہ حاصل ہوا اور سامنے سے آتی ہوئی ٹرک جس ڈائریکشن میں ان کی کار جا رہی تھی ان کے ڈائریکشن میں آتی ہے مطلب رون ڈائریکشن میں ٹرک آ کر ان کے کار کو ہٹ کرتی ہے کار پوری طرح سے برباد ہو گئی ٹرک ڈرائیور پکڑا جا چکا ہے اور آگے کے نمبر پلیٹ کو کالے رنگ سے چھپانے کی کوشش کی گئی یہ گینگ ریپ کا جو آروپ لگا ہے وہ بی جے پی کے ایمیلے جو ہیں وہ ہیں کلدیپ سنگر پلیٹا کا آروپ ہے کہ دو ہزار سترہ میں بیدھائیک نے اپنے آواز پر اس کے ساتھ دش کرم کیا اور آروپی بیدھائیک ایک سال سے جیل میں بند ہے پلیٹا کو سرکار کے طرف سے ایک گن مین دیا گیا تھا اس کے سرکشہ کے لیے لیکن یہ گن مین اور سرکشہ اس گھٹنا کے دن ان کے ساتھ نہیں تھا سماجوادی پارٹی نے کہا ہے کہ یہ ایک ساجیس ہے اور یہ جان بوجھ کے کی گئی گھٹنا ہے اس کے لیے سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے یہ سماجوادی پارٹی کی مانگ ہے پلیٹا کے پریوار والوں کا بھی کہنا ہے کہ یہ اس میں ایک ساجیس ہونے کا شک ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ روڈ خالی ہوتے ہوئے بھی ٹرک رونگ سائٹ سے کیوں آ رہی تھی اس سے یہ لگتا ہے کہ پلیٹا کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی یہاں کچھ پوائنٹ ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں موڈر تھا اور مارنے کی کوشش کی گئی تھی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹکر مارنے والے ٹرک کا نمبر پلیٹ کالے رنگ سے کیوں چھپائے گیا تھا پیڈیتا کو چوبیس گھنٹے کے لیے ملی تین سرکشہ گارٹ کل ساتھ کیوں نہیں تھے پیڈیتا انہوں سے رائے بریلی جانے والی ہے اپنے چاچا سے ملنے کے لیے کیا اس کی سوچنا پہلے سے کسی کو دی گئی تھی اور جو لوگوں نے ٹرک کا جائزہ لیا تو اس کے ٹائر بری طرح سے گھیسا تھا اس ٹائپ سے گھیسے ہوئے ٹائر جنرلی ہائیوے پہ نہیں چلتے پیڈیتا کو بھی بار بار دھمکی ملتی تھی کہ بڑی بہن پیڈیتا کی بڑی بہن نے ایک ویڈیو بھی ریلیس کیا تھا جس میں دکھائے گیا تھا ایک سخص ان کے گھر کے باہر جا کے ان کو دھمکی دے رہا ہے تو کیا یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے دھمکی دینے والا جو شخص تھا اس کا کلدیب سنگھ سے کیا رشتہ ہے اور کیا کنیکشن ہے وہ بھی ایک سوچنے کی بات جب ایسی دھمکیاں آتی تھی تو پولیس نے اس پہ کیا کروائی کی ایسے بہت سارے سوال ہیں جس کا جواب ڈھوننا ہے اسی لیے اب سائد کانگریس پارٹی نے بھی کہا ہے کہ اس پہ سی وی آئی جانچ ہونی چاہیے ان سبوں کو دیکھ کے تو یہ انداجہ کیا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں چیز کو چھپانے کی اور کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے فیلال پیڈیتا بہت گمبیر ہے اس کے حالت بہت خراب ہے اور اس کو لکھنوں سے دلی صفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لکھنوں میں اس کا زیادہ اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اسے دلی صفٹ کرنے کی بات چل رہی ہے آگے دیکھنا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے کچھ بڑے لوگ جو اس میں انوالب ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں یا پھر بچ جاتے ہیں موسیقا موسیقا